موسیقی اسلام علیکم میں ہنیف دوامی اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کونٹی کا مقبول نیو چینل دا آوامی ناظرین سن پولیس میں کرپشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کرپشن کرتے کرتے پولیس والوں کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹی بند بائیوں کو جو کہ شہید ہو چکے تھے ان کی شہادت کے نتیجے میں جو کمپنسیشن کی رقم سن حکومت اور خود سن پولیس کے جانب سے ان شہیدوں کے ورسا کو دینا تھی وہ رقم میں بھی ان پولیس افسروں نے ڈنڈی مار دی اور نوبت یہ پیش آئی کہ معاملہ جو ہے وہ نیب حکام تک پہنچ گیا اور نیب حکام نے جو ہے سن پولیس کے ویلفرہ ڈپارٹمنٹ کے خلاف بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے یہ تحقیقات جو ہے دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سولہ تک شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے کمپنسیشن سے متعلق ہے اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے یکم اکتوبر دو ہزار انیس کو نیب حکام نے سن پولیس کو بجھوایا تھا جس کے نتیجے میں جو ہے جس کے جواب میں آئی جی سن نے جو ہے نو اکتوبر دو ہزار انیس کو اس کا جواب دیا اور پھر گیارہ اکتوبر دو ہزار انیس کو کچھ پولیس افسران جو ہے نیب کے دہتر میں پیش ہوئے ریکارڈ کے ساتھ اور ان کا وہاں پر تفصیلی بیان بھی کلم بن کیا کیا جس کے بعد اب جو ہے اس فراد اور غبن کے معاملے میں تیزی آگئی ہے اور دوبارہ سے جو ہے نیب حکام نے جو ہے پولیس کے جو ویلفر ڈپارٹمنٹ کے جو ای ای جی ویلفر اور ڈی ای جی فیننس اور ان کے اکاؤنٹ کے جو افسران ہیں ان تمام کو ایک بار پھر بیان کلم بن کرنے کے لیے بمائے ریکارڈ کے طلب کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ جو سارا جو معاملہ ہے اس کی شروعات ای آئی جی ویلفر ایس ایس پی علی شیر جاکرانی سے شروع ہوتی ہے علی شیر جاکرانی کے مطالب جو ہے ان کے جو ڈی آئی جی ہوتے ہیں دو ہزار بارہ میں فیننس کے دو سلی بلوچ وہ ان کے غون کو سب سے پہلے پکڑتے ہیں اور ان کی ریپورٹ کرتے ہیں اور ایک تفصیلی ریپورٹ جو ہے وہ اپنے آئی جی بابر خٹک کو بجواتے ہیں اس دور میں بھی ان پر جو ہے کچھ پی ایس پی افسروں کی طرف سے یہ دبا ہوتا ہے کہ وہ اس تمام کاروائی کو ریکارڈ پر نہیں لائے اور اس کو یہی پر ختم کر دے ورنہ پولیس کے جو افسران ہیں وہ معاشرے میں کسی کو مو دکانے کے لائک نہیں رہیں گے کہ یہ رشوت میں اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی پیٹی بند بھائی جو شہید ہو چکے تھے ان کی جو کمپنسیشن کی جو رقم ہے اس کو بھی ہڑپ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ ان پر دباؤ تھا دو سلی بلوچ پر لیکن دو سلی بلوچ نے جو ہے ان دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر اپنی تفصیلی رپورٹ جو ہے بابر خٹک آئی جی سن کو بیجوا دی تھی جس کے بعد جو ہے انہیں یہ جو علی شیر جاکرانی ہیں ان کو ان کے عہدے سے وہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا بہت ازاں اس سارے معاملے کی تحقیقات ہوتی رہی اور معاملہ بالآخر نیپ کے سوپر کر دیا گیا اس لیے کہ یہ جو غبن تھا یہ صرف سندھ پولیس کے ویلفر ڈپارٹمنٹ تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ یہ سانگڑ کے ایس پی جو تھے اس وقت کے عبداللہ شیخ ان کے بارے میں بھی یہ شکایت آ چکی تھی کہ انہوں نے بھی بہت سارے جو شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی کمپنسیشن کی رقم ان کے ورسا کے سپورٹ کرنے کے بجائے وہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر کے اپنے استعمال میں وہ لاتے رہیں یہ الزام جو ہے عبداللہ شیخ پر بھی اس زمانے میں لگتا رہا اب ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو جو ہے وہ اس معاملے میں جو مزید کچھ رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو جاکرانی ہیں علی شیر جاکرانی ان کا ایک بیٹا عویس جاکرانی یہ دس ستمبر دو ہزار چودہ کو ڈاکی آٹھ نیوی کے اندر ایک جو ان کا بحری جہاز ہوتا ہے علی شیخ پر وہاں پر ایک خودکش حملہ ہوتا ہے اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں جو خودکار خود بمبار جو ہلاک ہوتا ہے ان کا نام عویس جاکرانی معلوم ہوتا ہے جو کہ علی شیر جاکرانی جو ایس ایس بی ہے ان کے صاحب زادے بتائے جاتے ہیں جس وقت یہ ایونٹ ہوا تقریب کاری کا اس وقت جو ہے علی شیر جاکرانی جو ہے حج معاوین ڈیوٹی کے سلسلے میں سعودی عرب گئے تھے جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت نیوال حقام میں اس وقت کے سی سی پیو کراچی علام قادر تھے بھولایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ یہ جو بمبار اس دیشتگردی کے واقعے کا ذمہ بار ہے اور جو اس میں مارا جا چکا ہے یہ بمبار جو ہے آپ کے ایک ایس ایس پی جو ہیں علی شیر جاکرانی کا صاحب زادہ ہے اور انہوں نے اس دیشتگردی کے واردات میں نہ صرف پولیس کی گاڑی کا استعمال کیا ہے بلکہ اس واردات میں انہوں نے پولیس کا اسلحہ بھی استعمال کیا ہے جس کے وجہ سے جو ہے غلام قادر تھے بو جو ہے اس وقت ان کا سر شرمندگی سے جھک کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں سے ٹیلی فون کر کے جو ہے سعودی عرب میں جو ہے ایس ایس پی علی شیر جاکرانی کو اس سارے واقعے کی اطلاع دے دی ہمارد مہندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا علی شیر جاکرانی کا اپنا ریکارٹ بھی کوئی زیادہ اور اچھا نہیں جہاں انہوں نے شہید پولیس اہلکاروں کی جو ہے کمپنسیشن کی جو رقم تھی اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری اس کو ہڑپ کرنے میں انہوں نے کوئی تامل سے کام نہیں لیا کوئی اس میں شرمندگی انہیں نہیں وہیں پر انہوں نے اپنے موسانے کو بھی ڈسنے میں دیردین لگائی اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ علی شیر جاکرانی جو ہے ان کو جو ہے اس دور کے جو آئی جی تے مشتاکشا انہوں نے لیگل برانچ میں اے آئی جی لیگل کی حصے سے ان کی وہاں پوسٹنگ کرا دی تھی جس کے بعد جو ہے علی شیر جاکرانی جو ہے ان کے کوٹ میں مراسم اے آئی جی لیگل کوئی سے بڑھتے گئے اور ان کے جج جو تھے موہانی سے ان کے تعلقات کچھ زیادہ بہتر ہو گئے تھے اور تعلقات کا انہوں نے کچھ اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اس دور کے جو مشتاکشا آئی جی تھے ان کے صاحبزادے ڈی ایس پی سالے شاہ کو انہوں نے ملازمت سے برطرف کرا دیا تھا اسی طریقے سے ایک مرہوم ڈی ای جی تھے عزیز بلو ان کے دو صاحبزادوں کو انہوں نے ملازمت سے ڈیسپنس کروا ہے اسی طریقے سے جو جیلر نصرت میگن تھے ان کے بھائی جو تھے کمال خان بیگن جو کہ بم دماغے میں قائد آباد کے علاقے میں شہید ہو گئے تھے جس کے بعد عاصف علی زرداری نے ان کے دو بیٹوں کو جو ہے پولیس میں ڈی ایس پی کے ساتھ برتی کرا گئے تھا ان تمام لوگوں کو جو ہے ملازمتوں سے برطرف کرنے میں جو کردار تھا وہ خود علی شیر جاکرانی یہ میڈیا ریپورٹس کی مطابق بھی تھی اور خود پولیس کے باخبر ذرائع کبھی کہنا تھا کہ یہ سب کا سب کارنامہ جو ہے ان تمام لوگوں سے کو پولیس کی ملازمت سے نکلوانے کا جو سہرہ تھا وہ علی شیر جاکرانی ایس ایس پی کے سر جاتا ہے جن کا اپنا بیٹھا جو تھا وہ عویز جاکرانی انتہا پسند مذہبی جماعت سے تھا اور انہوں نے جو ہے افغانستان سے دیشتگردی کی ٹریننگ بھی اصل کی تھی اور اس کے بعد وہ ڈاکی آرڈ میں جو ہے نیوی کے ایک بیری جاز پر بم دماکہ کرتے ہوئے خود اس دماکے کا شکار ہو کر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں ایس ایس پی علی شیر جاکرانی کے صاحبزادے علی شیر جاکرانی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ نسار کوڑو جو زمانے میں وزیر تھے ان کی یہ پرسنل اسسٹنٹ تھے اور انہی کی سفارش پر جو ہے اس دور کے جو چیف میں شرط عبداللہ شاہ انہوں نے انہیں جو ہے پولیس میں ڈاریک ڈی ایس پی بھرتی کر آیا تھا یعنی کہ ان کی جو پولیس میں آمد ہے یا پولیس میں ان کو بھرتی کرنے کا سہرہ جو ہے وہ نسار کوڑو پیپلز پارٹی کے جو سینئر رینما ہے ان کے سر جاتا ہے انہوں نے انہیں جو ہے وہ ڈی ایس پی کی ایس ایس سے اپائنڈ کر رہا ہے جس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات آگے بڑھتے رہے یعنی کہ پولیس میں جو شہید ہو گئے ہیں ان شہید پولیس اہلکاروں کی جو کمپنسیشن کی جو رقم تھی یعنی جو ان کو سن حکومت کی جانب سے جو محوظہ ان کے ورسا کو اور خود سن پولیس کی جانب سے جو محوظہ ان کے ورسا کو دیا جانا تھا وہ محوظہ ان کے ورسا کو دینے کے بجائے یہ جو افسران تھے یہ آپس میں ہی بانٹا کرتے تھے ہڑپ کے لے جو کہ کلور روپے میں جا کر بنتی یعنی کلور روپے انہوں نے اس طریقے سے ڈکار لیے بغیر حضم کے لیے جس پر جو ہے اب جو ہے نیب حکام جو ہے اس پر تحقیقات کر رہی ہے اور میں نیب حکام کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگراموں سے کو دیکھتے ہوئے یا ان کی سنجیدگی سن پروگراموں کو دیکھا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو انکشافات کی تھی اپنے پروگراموں میں اسے سی یو میں جو مالی بے ذابتگیاں ہیں اور خود سن پولیس میں جو مالی بے ذابتگیاں ہیں اس کا انہوں نے نوٹس لیا ہے اور اب یہ معلوم ہوا ہے ہمارے نمائندے ہمرا ذرائی کو کہ اسے سی یو میں جو گپلے کیے ہیں ان کے ایک اکاؤنٹنٹ کے کام کرنے والے کلور فاروق نے جو کہ خود بھی پہلے ایک بار نیب کے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں اور بعد میں وہ ساڑھے تین کروڑ روپے مبینہ طور پر رشوت کے عوض رہا ہوتے ہیں اس معاملے کو نیب نے دوبارہ سے ری اوپن کر دیا ہے اور اس کی دوبارہ سے تیکیقہ شروع کر دیئے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ پاکستان کرکڑ بورڈ سے بھی ایک ریکارڈ پچھلے دس سال کا منگوا رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دس سالوں میں کتنا رقم جو ہے وہ اسے سی یو کے اکاؤنٹ میں اسے سی یو کو بھی جوا ہے اس کے ٹرانزکشن انہوں نے منگوایا کہ یہ ٹرانزکشن کس شکل میں جو ہے پاکستان کرکڑ بورڈ سے جو ہے وہ اسے سی یو میں ہوتی رہی ہے کیا اس کا کوئی ریکارڈ جو ہے سن پولیس کے پاس ہے یا نہیں اس کی ایک الگ سے تیکیقہ جو ہے وہ نیب اکام نے شروع کر دیئے یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراس راہی کا ناظرین سے قبل کہ میں پروگرام پروگرام کے اگلے حصے کی جانے بڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے چلتا رہے تو براہ مربانی اس چینل کو زیادہ سا سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور کریں کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسے لگا ناظرین ویلکم ٹو بیک ہم ہم بات کرتے ہیں سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے بارے میں کہ جہاں کا نظام کچھ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ وہ شتر بے مہار ہو چکا ہے پولیس کے اندر اگر کسی نے ریاست میں ریاست کا نقشہ دیکھنا ہے تو وہ جا کے سپیشل سیکیورٹی یونٹ کا ایک دفعہ وزٹ کرے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقت میں جو ہے ریاست میں ریاست کا نقشہ جو ہے وہ سی سی یو میں ہی آپ کو نظر آئے گا جہاں کے ڈی آئی جی جو ہے مقصود میمن ہے لیکن ان کی جو اصل پوزیشن ہے وہ ہے ڈی آئی جی سیکیورٹی کے جو کہ ایک سینکشن شدہ پوسٹ ہے محض اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کو اپنے درست ترست میں رکھنے کیلئے یعنی اپنے کنٹرول میں رکھنے کیلئے ہی ڈی آئی جی مقصود میمن نے سابقہ آئی جی جو ہے کلیم امام سے اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک سرک ادھر آڈر جاری کر آیا تھا ایز ایمرجنسی سرویس سرویسز اینڈ سیکیورٹی ڈویزن کا یعنی ایک پوسٹ انہوں نے کیریئٹ کر دی آئی جی کے حکم کے مطابق لیکن بازابتہ ہوم ڈیپارٹمنٹ سے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن تحال جاری نہیں کیا گیا ہے یعنی اس طریقے سے قانونی طور پر تو مقصود مہمن صرف ڈی آئی جی سیکیورٹی ہیں اور ان کے انڈر میں سیکیورٹی ون اور سیکیورٹی ٹو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب اس وقت جو ہے وہ عملن جو ہے وہ ڈی آئی جی سیکیورٹی ون کے بھی ہیں سیکیورٹی ٹو کے بھی ہیں محافظ کے بھی اور سب سے بڑھ کر اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے بھی ہیں حالکہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ قانوناً ان کے دائرہ کار میں نہیں آتی محض اس کو اپنے دائرہ کار میں رکھنے کے لیے ہی مقصود میں من نے آئی جی کلیم امام سے یہ ایک نئی پوسٹ کیریٹ کرائی تھی ایمرجنسی سرویس سرویسس اینڈ سیکیورٹری ڈویزن کے نام سے لیکن اس کا ابھی تک جو ہے سن کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا ہے اصولاً جو ہے اس اس یو کا فل فلش کمان جو ہے وہ کمانڈن جو ان کے ہیں اس اس پی ڈاکٹر فرق علی لنجار ہیں ان کے ہاتھ میں پورا کا پورا کمان ہے لیکن غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ ڈی آئی جی مقصود میں من اسے ایک سرکولر آڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس پورے تمام جو اس اس یو ہیں اور سیکیورٹری ڈویزن اور محافظ کے ڈی آئی جی ہی گردانتی کہتے ہیں میں وہاں ان سب کا ڈی آئی جی ہوں لیکن اس کا کوئی نوٹفیکیشن نہیں اس لیے میں کہتا ہوں یہاں ریاست میں ریاست کا نقشہ آپ کو نظر آئے گا اسی طریقے سے ڈی آئی جی محصوف نے جو ہے وہاں پر ایک اکاؤنٹ ہے اس اس یو میں لیکن انہوں نے اکاؤنٹ افسر کی ایک الگ جو ہے پوسٹ کیریٹ کر دی اور وہاں انہوں نے اپنے منظور نظر اپنے لارڈلے کلر فاروق کی پوسٹنگ کر دی ہے ایز ایک آکاؤنٹنٹ افسر کی اسی طریقے سے جو ہے وہ سب انسپیکٹر نسیم کو انچارج بنا دیا ہے جنرل برانچ کا جبکہ یہ سرکولر آرڈر موجود ہے ایک سابقہ آئی جی ایڈی خواہ جا کے یہ کوئی بھی یونفارم پرسن جو ہے کسی کلریکل برانچ کا انچارج کیسے سے کام نہیں کرے گا لیکن اس یونٹ کے اندر جو ہے یہ بھی جو ہے آئی جی کے اکامات کی وائلیشن ہے ان کے اپنے حکم نامیں ہیں اور اپنے حکم ناموں پر ہی یہاں پر عمل درامت کیا جاتا ہے جس طرح کے آئی جی سن نے کہہ دیا بھی کہ یہ جو کرونا بڑھ رہا ہے اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ عملہ کم سے کم کریں اور کم سے کم حاضر رکھیں اور غیر ضروری لوگوں کو نہ بلائے ہیں لیکن اس کے برعکس یہ ایک واحد یونٹ ہے کہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ نفری کو حاضر رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے حالانکہ کرونا کے ویسے جو ہے پولیس کے دو ایس پی جو ہیں ایک ایس پی اکرم عبدو اور دوسرے جو ہے ایس پی خود اسیس یو کے ایس پی راجہ ارشد جو ہیں ان کی انتقال بھی کر چکے ہیں اس کرونا کے ویسے اور ایک اور جو ڈی آئی جی ہیں اس وقت جو ہے وہ ساؤس سیٹی اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت انتہائی خطرناک بتائی جاتی ہے آصف ایجاز شیخ کی لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو ایس سی یو والے ہیں اور ڈی آئی جی جو مقصود میمن ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے وہ اپنے احکامات جو ہے وہ آئی جی کے احکامات سے بڑھ کر جو ہے استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے یہی میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا ہی ایک الگ سسٹم ہے ریاست میں ریاست کا نقشہ جو ہے وہ ایس سی ایو میں یہ پیش کر رہے ہیں اور یہ اپنے ہی احکامات جو ہے چلا رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں اب خبر کے آخری حصے کی جانب اب اختیارات کے حوالے سے میں بہت دفعہ اپنے اس پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اختیارات کا استعمال کتنی بے دردی کے ساتھ یہ پی ایس پی افسران کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ رینکرز کی جو ہے سرویسس سے ان کی زندگیوں سے ان کے جذبات سے یہ کھیلتے ہیں اسی طریقے کے ایک واقعہ چار پانچ ماہ قبل بی آئی جی ویسٹ جو ہے آسم قائم خانی نے رضویہ تھانے کے ایک ایسے چو انسپیکٹر امتیاز بانڈے کو پہلے موطل اور اس کے بعد ان کو سزا کے طور پر جو ہے جبری ریٹائر کر دیا تھا قصور کیا تھا اس کا کہ انہوں نے شاہ عدیل جو پی اے سو ہیں ڈی آئی جی ویسٹ کے ان کا ایک غلط حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا یعنی حکم کیا ہوتا ہے ان کے کہ وہ مال مانگا جاتا ہے بتہ مانگا جاتا ہے جو کہ اس ایماندار اور اس اصول پرست جو ہے ایسے چو نے جو ہے ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا جس کے بعد جو ہے ڈی آئی جی آسم قائم خانی نے جو ہے ایک منگرٹ قسم کے الزامات جو ہے اپنے پی اے سو شاہ عدیل کی ایک ریپورٹ کے شکل میں ایسے چو رضویہ جو ہے امتیاز بانڈے پر لگائے اور انہیں جو ہے میجر پنشمنٹ دیتے ہوئے ملازمت سے جبری طور پر جو ہے ریٹائر کر دیا جو کہ اب جا کے جو ہے انہوں نے اپیل کی سی سی پیو کراچی غلام نبی میمن سے اور غلام نبی میمن نے ان کی اپیل سننے کے بعد جب ان کے کیس کا جائزہ لیا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو ہے بلکل بے گناہ ہے اور انہیں بغیر کسی جرم کے جو ہے اتنی بڑی پنشمنٹ دی گئی ہے جو کہ سراسر زیادتی ہے اور انہوں نے جو ہے انہیں فوری طور پر بحال کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو پہلا آرڈر صحیح تھا یا دوسرا آرڈر صحیح ہے ان میں سے کوئی ایک آرڈر غلط ہے یا تو آسین قائم خانی نے جو انہیں میجر پنشمنٹ دے کے جبری طور پر ریٹائر کر دیا تھا انسپیکٹر امتیاس بانڈے کو سابقہ ایسچو ریزویا یا تو وہ آرڈر صحیح تھا اور سی سی پیو کراچی غلام نبی میمن کا یہ آرڈر جو اب انہوں نے کیا ان کی بحالی کا یہ غلط ہے یا یہ صحیح تو وہ غلط ہے دونوں میں سے ایک صحیح ایک غلط ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلام نبی میمن جو گریٹ اکیس کے ہیں اور ان سے بڑے اور ذمیوار افسر ہیں ہر لحاظ سے اپنی شورت کے لحاظ سے بھی ان کے مقابلے میں جو ہے زیادہ اصول پرست اور ایماندار پولیس افسر بتائے جاتے ہیں اگر انہوں نے اس کو بحال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی بیگناتے ہیں بیگناتے اور انہوں نے چار چھے مینے جو یہ سزا بکتی ہے یہ ناحق تھی اب اگر یہ ناحق ان کو جو ہے اس قرب سے گزرنا پڑا تو اس کا ذمیوار کون ہے یعنی کہ میس یوز آف پاور کا جرم کس نے کیا ظاہر ہے کہ میس یوز آف پاور کا جرم جہاں ڈی آئی جی ویسٹ آسیم کا امہانی نے کیا وہی ان کے پی اے سو شاہ عدیل نے بھی کیا ہے تو کیوں نہ ان کے خلاف کاروی کیا ہے کیوں نہ ان کا اعتصاب کیا جائے ان کا اعتصاب کون کرے گا کیا غلام نبی میمن نے جب ان کو ری اسٹیٹ کیا ان کو دوبارہ بحال کیا یا ان کی وہ پنشمنٹ ختم کر دی تو کیا انہوں نے ایسی کوئی ریپورٹ جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ سے مطالق آئی جی سن کو یا سن حکومت کو بھی جوائی کہ یہ انہوں نے جو ڈی آئی جی ویسٹ ہیں آسیم کا امہانی انہوں نے میس یوز آف پاور کی اپنے اخیارات کا غلط استعمال کر کے ایک سینئر انسپیکٹر امتیاز بانڈے جو انتہائی ایماندار اور تجربہ کار ہیں اصول پرستیں ان کو ناکردہ خطاؤں کے عوض جو ہے بلا وجہ جو ہے جبری طور پر اٹیار کیا تھا تو ان کا ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاری ہے یہ تو ایک واقعہ ایک مثال میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کی ہے اس طرح کے جو مثال ہیں یہ اس سے سندھ پولیس کراچی پولیس بری پڑی ہے یہ پی ایس پی افسران اختیارات کے نشے میں چورو کر محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اگر ان کی خواہشات ان کا کوئی ماتحت پورا نہیں کرتا یا کوئی ماتحت ان کے خواہشات کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے تو انہیں پھر یہ قرار واقعی سزا دیتے ہوئے انہیں اسی طریقے سے ڈسمس کرتے ہیں انہیں روٹ کرتے ہیں انہیں سسپینڈ کرتے ہیں اور ترہ ترہ کی سزائے دیتے ہیں لیکن ان سے ان سزاؤں کو دینے یا اپنے پاور کو مس یوز کرنے پر کبھی کسی آئی جی نے کبھی کسی ڈی آئی جی نے کبھی کسی سن حکومت نے کبھی کسی ہوم ڈیپارٹمنٹ نے یہ پوچھنے کی زہمت کا ورہ نہیں کی کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا یہ اختیارات آپ کو ڈسپٹن منٹین کرنے کیلئے دیئے گئے ہیں یہ اختیارات آپ کو اس لیے نہیں دیئے گئے کہ آپ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا اپنی انہ کو بڑھا ہوا دینے کے لیے ان پر استعمال کر لیکن افسوس کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور یہ رینکر جو ہے ان کی فریاد کوئی نہیں سنتا جب ان سے کہا جاتا ہے پی ایس پی افسروں سے ان کے جو کلر کے سریعے آپ کو اختیار نہیں ہیں کسی بھی کنفرم ان اسپیکٹر کو پنیشمنٹ کرنے کا آپ گریڈ انیس کے ڈی آئی جی ان کو سوائے آئی جی کے کوئی نہیں کر سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں پتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن ہم ان کو یہ کر دیں کم از کم یہ دکے تو کائیں گے دو چار چھے مہینے سی پی او کے یعنی یہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ان سزاؤں سے انہیں کتنی عذیت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن وہ یہ کرتے ہیں محض اس لیے کہ ان کو عذیت کا سامنا کرنا پڑے اور ہمارا رو بردب دبا جو ہے ان رینکرز پر بڑھتا جائے اور یہ ایک طریقے سے زینی طور پر جو ہے ہمارے غلام بن کر رہے اور ہماری خواہشات کی تکمیل کرتے رہیں یہ اس رینکرز کو ایک طریقے سے جاگردار یا وڈیرے بن کر اپنے مزارک بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں یہی سب کچھ ہوتا آ رہا ہے سندھ پولیس میں خاص طور سے کراچی پولیس میں پی ایس کے افسران یہی کرتے ہے اور کوئی بھی رینکرز کی آواز سننے کو تیار نہیں ہے یہی ہو رہا ہے سب کچھ ناظرین سے قبل کہ میں پھر اجازت چاہوں وہی میرا مطالبہ کے جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبکرائپ نہیں کیا ان سے گزارش ہے ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبکرائپ بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جائی و ساری رہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی